اور اس میں دونوں امکانات ہیں غلطی کے ایک غلطی یہ ہے کہ پوری مچور آپ پتہم اٹھا دیں تب بربادی اور ایک غلطی یہ بھی ہو سکتی ہے کہ مناسب موقع پر نہیں ہوا تو یوں مسنی بس انگلیزی کا جو مہاورہ ہے تو بڑے پراپر ٹائم کے اوپر پراپر فیسٹوں کا ہونا اس کے لیے خصوصی تینک ٹینکس کا اپنے ایک اجتماعات کا باقاعدہ اسی مسنے کے اوپر غلط کے لیے کیا کیجئے اللہ تعالیٰ اس تحریک کو میرے تو دل سے یہی دعائیں نکلے گی یہ پھلے پھولے برگو بار لائے اور امید ہے اس لیے کہ جہاں تک معلوم ہے پوری دنیا میں اتنی صحیح کوئی تحریک اسلامی موجود نہیں اور یہ بات میں نے جماعت اسلامی کے بارے میں لکھی تھی خواہی بھی سمجھتا ہوں جماعت اسلامی نائنٹین فورٹی سے نائنٹین ففٹی تک دور صحابہ کے بعد کی بہترین تحریک تھی اسلامی کوئی تحریک اس کے پرین نہیں آتی لیکن افسوس وہ انہوں نے جو سیاست کی طرف رخ موڑا ہے انہیں ایک بسکوم نہیں کہنا چاہیے فوت ہو گئے ہیں کیا غلطی ہوئی تھی کیا سبب تھا ہوئی کلیدہ بیس ہو جائے گی غلطی کی بہت بڑی اور غلطی کا حساس بہت دیر میں ہوا میں تو سنچمبر میں جا کر ان سے جیل میں ملا کہ مولانا سوچی خدا کے لیے آپ نے کہا تھا کہ ہم ابھی یہ پالیسی جو ہے اس کو لے کر چل دائیں لیکن اگر ہم نے سمجھا کہ یہ نہیں چل سکتی تو ہم اپنے اصل کو لوٹ جائیں اس کا مطلب اصل نہیں تھی یہ اب اصلی بات جو ہم کر رہے تھے پہلے پاکستان بڑھنے سے پہلے اسی پر لوٹ جائیں پھر میں سن باشر پہ ان سے ملا ہوں حج کے موقع پر مدینے میں مکہ میں میں نے پھر کہا لیکن ذرا غصے کے ساتھ جواب دیا انہوں نے اس موقع پر میں نے کہا تھا مولانا کیا اب بھی آپ کے خیال میں بھی یہ میں نے کہہ لے کہ یہ ایک بار میں آپ سے پوچھنا ہوں کہ اب بھی آپ کو اشاث نہیں ہوا کہ آپ کا فیصلہ غلط تھا میں نے کہا مسیح سے آگے بات کرنے کا موقع نہیں سن ستر میں آنکھ الیکشن کے بعد ان کا ذہن بدلا لیکن اب وقت جا چکا تھا جب آنکھ کھولی گل کی تو موسم تھا خیزان کا خود موڑے ہو چکے تھے بیمار تھے قیادت اب دوسروں کے ہاتھ میں تھی ان کی گھٹی میں پڑا ہوا تھا الیکشن وہ اسے نہیں کرنی نہیں سکتا اس چکر میں فسے ہوا آج تھے بہرحال تھی وہ تحریک میرے نصیق حضور کے دور کے بعد سے صحیح ترین اسلامی تحریک لیکن آج میں ہی کہہ رہا ہوں علا وجہ بسیرت کہ تحریکیں ہیں بہت سی ہیں لیکن خالص اس منحج انقلاب نبی پر کوئی اور تحریک موجود کوئی نہیں تو بہرحال یہ بھی ایک ایسی علامت ہے بہرحال اللہ مدد کرے گا سجھائے گا ہر موقع پر صحیح رائع کا فیصلہ کرنے کی توفیق دے گا بس آپ میرے دعا کیجئے اب میں آپ سے رخصم دے رہا ہوں میں واپس واپس چلا جاؤں گا ایک ساتھی کی دارش تھی کہ دعا کروا کر جائیں دعا اثر میں ہم نے بدقسمتی سے ایک رسم بنا لی ہے آپ کو معلوم ہے کہ عام دعا جو مجلس کیے وہ تو بہت مفتصر ہیں اس کا تو آپ کو پتہ بھی نہیں تھی لگا کہ دعا مانگی کے لیے احساس نہیں ہوگا لیکن جو دعا میں مانگ رہا ہوں ساتھ ترجمہ بھی کروں گا تو آپ اس کو اپنے دل کی طرف دیکھتے ہوئے اور اللہ کو دیکھتے ہوئے آپ اس پر جب کہے آمین تو وہ سر زبان نہ کہہ رہی ہو آپ کا دل کہہ رہا ہوں الحب دل اللہ اللہ ہدانا لہذا وَمَا كُنَّا لِنَحْتَدِيَا لَوْلَانْ حَدَانِ اللَّهُ کُلْ حَمْدْ کُلْ شُكُرْ کُلْ سَنَا کُلْ تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں ہدایت مخشی ہے اور ہم ہرگز ہدایت کے آفتہ نہ ہو سکتے اگر اللہ ہی ہمیں ہدایت نہ دیتا یہ اسی کا فضل ہے اسی کا کرم ہے مِنَّت مَنِحْكِ خِدْمَتِ سُلْطَا ہمیں کُنی مِنَّت سَنَا سَزُوْا کی بَخِدْمَتْ بِدَاجْتَتِ کبھی بادشاہ پر احسان نہ دھرنا کہ تم اس بادشاہ کی خدمت کر رہے ہو بادشاہ کا احسان مانگو کہ اس نے تمہیں اپنی خدمت کے لیے کومل کیا ہے نَبَنَا لَا تُزِقْ قُلُوبَنَا بَعْنَا اِسْحَدَتَنَا وَحَبْلَنَا مِنَّ لَدُنْكَ رَحْمَةِ اِنَّكَ عَدْدَ الْوَحَابُ اے اللہ جب ہدایت تُنے مخشی ہے تو اس پر استقامت اتا فرمائے اب ہمارے ذنوں کو کرنا ہونے دے اے اللہ کسی درجے میں ہماری پسپائی نہ ہو اے اللہ استقامت اتا فرمائے تن من دل لگانے کی تحفیت اتا فرمائے قَلْ لَا هُمْ مَنْ سُرْمَنْ وَسَرَ دِينَ مَحُمَّتِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مَنْ کَانُوْ وَحَيْسُ وَقَانُوْ اے اللہ آپ نے ہر اس بندے کی مدد دھرمائے جو تیرے دین کی خدمت کر رہا ہوں خواہ وہ کوئی بھی ہو کوئی بھی ہو وَجْعَلْنَا مِنْهُمْ اللہ ہم ربنا جعلنا مِنْهُمْ اللہ ہم ربنا جعلنا مِنْهُمْ وَقْضُلْ مَنْ خَلَقَ دِينَ مُحَمَّذٍ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مَنْ کَانُوْ وَحَيْسُ وَقَانُوْ وَلَا تَجْعَلْنَا مَعَهُمْ اے لَا حَرُسْتُ وَظَلِیلُ وَرْخَارُ وَسْفَا كَمْدِ جو تیرے نبی کے دین سے روگردالی کر رہا اور اللہ ہمیں اپنے پناہ میں رکھ ایسے لوگوں کی دچھے دار باتوں میں نہ آجائیں ایسے لوگوں کی فریب میں نہ آجائیں ان کے مقر کا شکار نہ ہو جائیں ربنا تقبل مِنْنَا اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيعُ لَا لِيُّ وَتُبْ عَلَيْنَا اِنَّكَ اَنْتَ الدُّوَابُ الرَّحِيمُ ربنا ثبت قلوبنا على دینك اللہم ثبت قلوبنا على طاعتك اللہم اللہم وفقنا نجاہد فی سبیل بے اموالنا وانفذنا اللہم مرزقنا شہادتا فی سبیل اللہم اغفر لنا ولی آبائنا ولی امہاتنا ولی جمیع المومنین والمومنات والمسکمین والمسلمات اللہ یا ابنہ والمواد اِنَّكَ سَمِيعُ مُجیبُ الدَّعْوَاد اللہم اشْتَ مَرْضَانَا مرد المومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّكَانْتَ سَمِيعُ الْعَلِيمِ اے اللہ ہماری دعا کو شفیق و مولتا فرماؤں تو سب کو سننے والا جاننے والا ہے رَبَّنَا گنتا ہی ہوں سے صرف نظر فرمو اے اللہ ہماری تخصیلات کو معاف فرماؤں اے اللہ اپنی اپنی جناب میں اس طرح عامل کر کہ تُو ہم سے راضی ہو وَسَلَّ اللَّهُ تَعَالَىٰ وَسَلَّ اللَّهُ مَنْسُرْ مَنْ وَسَرَ دِیْنَ مَحُمَّدِ صلی اللہ علیہ وسلم مَنْ کَانُوْ وَحَيْسُ وَقَانُوْ اے اللہ آپ نے ہر اس بندے کی مدد دھرمائے جو تیرے دین کی شرمت کر رہا ہو خواہ وہ کوئی بھی ہو کہیں بھی ہو وَقْظُلْ مَنْ خَلَقَ دِیْنَ مُحَمَّدِ صلی اللہ علیہ وسلم مَنْ کَانُوْ وَحَيْسُ وَقَانُوْ وَلَا تَجْعَلْنَا مَعَهُمْ اے لَا حَرُسْتُ وَذَلِیْرُ وَرْخَارَ وَسْفَا كَمْدِ جو تیرے نبی کے دین سے روگردالی کر رہا